اسلام دیکھو میں ہوں اسنہین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان کرتے ہیں آج کا ویلاگ شروع آج سائفر کیس کے حوالے سے اسلام آمار جوڈیشل کمپلیکس جو انصاد دہشتگردی کی عدالت ہے وہاں سماعت تھی آج جو سماعت ہے وہ عمران ہان کی زمانت کے حوالے سے شاہ محمود کرشی صاحب کی زمانت کے حوالے سے اور اسد عمر کی زمانت کے حوالے سے سماعت تھی جیس صاحب کا کہنا تھا جیس صاحب نے کل یہ کہا تھا کہ میں ہر صورت کل فیصلہ کروں گا زمانت کے حوالے سے آ آج سماعت شروع ہوتی ہے اسد عمر صاحب سب سے پہلے ان کی سماعت شروع ہوتی ہے اسد عمر صاحب کو شروع میں ہی ایک برہ ریلیف مل جاتا ہے اسد عمر صاحب کی زمانت منظور ہو جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے اسد عمر کو گرفتار نہیں کیا جائے گا اس کے بعد عمران ہان صاحب کی زمانت کے حوالے سے سماعت شروع ہوتی ہے اور یہ جو سماعت ہے ایک لمبی سماعت ہے آج وکلا نے جیسے دلائل دیئے یہ وہی یاد آتی ہے جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں لطیف خوصہ صاحب نے دلائل دیئے تھے عمران حان کی زمانت کے حوالے سے سماز شروع ہوتی ہے بریسٹر سلمان صفتر صاحب دلائل دیتے ہیں اور بریسٹر سلمان صفتر صاحب نے آج عدالت میں کھڑے ہو کر کیا دلائل دیئے کیا باتیں کی جائش صاحب نے کیا کہا تفضیلن آپ کو بتاؤں گا بریسٹر سلمان صفتر صاحب نے دلائل شروع کی یہ بریسٹر سلمان صفتر صاحب کہتے ہیں سائفر کیس میں مدعی وزارت حارجہ کو ہونا چاہیے تھا آپ کو پتہ ہے کہ ایف آئی اے اس کیس میں مدعی ہے بریسٹر سلمان صفتر صاحب کہہ رہے ہیں ایف آئی اے کو مدعی نہیں ہونا چاہیے بلکہ وزارت حارجہ کو ہونا چاہیے تھا تاکہ پتہ چلے سائفر کا اصل مطن ہے کیا اور دوسرا مطن کون سا تھا سائفر کیس میں اہم لنک جو ہے آزم حان صاحب ہیں وہ کہاں پر ہیں بریسٹر سلمان صفتر صاحب یہ سوال کرتے ہیں اس کے بعد سلمان صفتر صاحب کہتے ہیں آزم حان پہلے باہر تھے اصد عمر کی زمانت منظور ہو گئی اور ہمیں کرکی میں پسا لیا گیا ہے اور یہ عمران حان صاحب کو شاہ محمود قریشی صاحب کو جیل کے اندر رکھنا چاہتے ہیں سلمان صفتر صاحب اس کے بعد کہتے ہیں عمران حان پر صرف منشیات کا کیس بنانا باقی رہ گیا ہے باقی کوئی دنیا کا ایسا کیس نہیں جو عمران حان پر نہ ڈالا گیا ہو قتل کا کیس عمران حان پر ڈالا گیا گداری کا کیس عمران حان پر ڈالا گیا ہر طرح کا کیس عمران حان پر ڈالا گیا عمران زل شاہ شہید ہوتا ہے اس کا کیس عمران حان پر ڈال دیا جاتا ہے اس کے علاوہ کوٹہ میں قتل ہوتا ہے اس کا کیس عمران حان پر ڈال دیا جاتا ہے عمران حان صاحب عدالتوں میں بیش ہوتے ہیں چار کیس عمران حان پہ ڈال دیا جاتے ہیں اگر کہیں کوئی ہنگامہ عرائی ہوتی ہے وہ کیس عمران حان پہ ڈال دیا جاتا ہے ایک ایسا شہس ستر سال میں جس پر کبھی کوئی کیس نہیں بنا ایک سال کے اندر اندر دو سو سے زائد کیس اس شہس کے اوپر بن گئے ساری قوم جانتی ہے ان کیسز کی حقیقت کیا ہے اس کے بعد بیڈیسٹر سلمان صفدر صاحب کہتے ہیں عمران حان پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں وہ سب سے بڑی جماعت کے سربراہ ہیں سائفر کیس سیاسی انتقام کے لیے بنایا جا رہا ہے سلمان صفدر صاحب اس کے بعد کہتے ہیں کلبوشن جادب کا کیس نہیں لڑا جا رہا بلکہ یہ ایک سابق وزیر اعظم کا کیس ہے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کا اس سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں اس کے بعد جائج صاحب کہتے ہیں سائفر ہے کیا اس پر بات ہونی چاہیے جائج صاحب سے سوال کرنا چاہیے جائج صاحب آپ کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ سائفر ہے کیا سائفر کب نکلا کہاں سے نکلا کس کس کے پاس گیا سائفر کا مقصد کیا تھا ایک چھوٹا سا بچہ یہ جانتا ہے کہ سائفر کا مقصد کیا تھا سائفر کیوں آیا کس کو ہٹانے کے لیے آیا کیوں ہٹانے کے لیے آیا اور جائج صاحب کہہ رہے ہیں سائفر ہے کیا اس پر ضرور بات ہونی چاہیے جائج صاحب پھر کہتے ہیں سائفر وزاعت حرجہ سے لے کے وزیر اعظم کو ملا لیکن سائفر ہے کہاں وزیر اعظم ڈی جی آئی ایس آئی آرمی چیف وزاعت حرجہ کا سائفر ڈاکومنٹ الگ الگ ہے جو وزیر اعظم صاحب کو سائفر ملا تھا وہ کہاں پہ ہے اس کے بعد برنسٹر سلمان صفتر صاحب کہتے ہیں عمران حان کوئی جسوس نہیں ہے ساری قوم یہ جانتی ہے کہ عمران حان جسوس نہیں ہے بلکہ وہ اس ملک کے سابق وزیر اعظم رہے ہیں دورانے ٹرائل ملوم ہوگا کہ سائفر پر بیان سے ملک کو بچایا گیا یا ملک دشمن قوتوں کی سہولت کاری کی گئی جو سائفر آیا اس کے بعد عمران حان کی حکومت ہٹائی گئی کیا اس ملک کو بچانے کیلئے کیا گیا یا ملک دشمن جو قوتیں ہیں انہیں مدد فراہم کی گئی اس کے بعد سلمان صفتر صاحب کہتے ہیں عمران حان نے عوام میں جو کیا وہ صرف یہ تھا کہ پاکستان خود محتار ملک ہے کوئی مداخلت نہیں کر سکتا کہ یہ کہنا پاکستان کی خود محتاری میں کوئی مداخلت نہ کرے افیشل سیکرٹ ایکٹ ہے میریسٹر سلمان صفتر صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران حان نے صرف یہ کیا ہے کہ پاکستان ایک خود محتار ملک ہے کوئی بھی ملک اس حکومت کو لانے میں کوئی بھی ملک اس ملک میں حکومت کو لانے میں یا حکومت کو ہٹانے میں کردار دار نہیں کر سکتا آپ کو یاد ہوگا عمران حان صاحب کا ایک طریحی لفظ جو عمران حان صاحب نے کہا تھا absolutely not عمران حان صاحب نے کہا تھا کہ یہ ملک ہمارا ہے اس میں کوئی ملک مداخلت نہیں کر سکتا تو بریسٹر سلمان صفتر صاحب کہتے ہیں یہ جو کہا جاتا ہے کہ کوئی ملک مداخلت نہیں کر سکتا یہ official secret act ہے اس کے بعد بریسٹر سلمان صفتر صاحب کہتے ہیں سائفر کہاں گیا کس کے پاس ہے وزیراعظم کا کام نہیں ہوتا کوئی اگر پیپر آتا ہے اسے اپنے پاس سنبھال کے رکھنا یہ جو وزیراعظم کے آفس میں سٹاف ہوتا ہے ان کا کام ہوتا ہے آپ ان سے پوچھیں سائفر ہے کہاں اور ساتھ ہی میں بریسٹر سلمان صفتر صاحب کہتے ہیں جائج صاحب اگر آپ کو کچھ پیپر دیے جائیں وہ آپ اپنے پاس رکھیں گے یا اپنے ساتھ سٹاف ہے انہیں دیں گے اس کے بعد بریسٹر سلمان صفتر صاحب کہتے ہیں پروسیکیوشن کو کیسے ملوم ہوا سائفر اصلی تھا یہ پھر اصلی سائفر لائیں عمران حان تعلیم یافتہ بیرونے ملک سے پڑے ہوئے ہیں اس ملک دشمن کا نام کیا ہے جسے سائفر سے فائدہ ہوا پاکستانی قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ سائفر سے فائدہ کس کو ہوا کس نے سائفر سے فائدہ لیا اس کے بعد بریسٹر سلمان صفتر صاحب اپنے دلائل مکمل کرتے ہیں بابا روان صاحب آ جاتے ہیں آج عدالت میں وکیلوں نے وہ اس طرح جیسے کہتے ہیں جوشی حطابت اس طرح دلائل دیئے کہ ساری عدالت دیکھ رہی تھی جج صاحب دیکھ رہے تھے بابا روان صاحب نے آ کر جرنل باجوا صاحب کی ویڈیو چلا دی جس میں یہ تھا کہ وہ سائفر نہیں وہ ایک کاغذ تھا یہی نہیں معلوم کہ وہ سائفر اصلی تھا نکلی تھا جیلی تھا کس کے پاس گیا کہاں گیا کوئی کہتا وہ جیلی تھا یہ ایک پراپوگر نہ کیا گیا کہ عمران حان نے ایک سفید کاغذ لہ رہا ہے سائفر کا کلر ییلو ہوتا ہے اور بابا روان صاحب جب دلائل دینے آئے تو انہوں نے جرنل باجوا صاحب کے ویڈیو چلا دی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سائفر نہیں وہ ایک کاغذ تھا اس کے بعد بابا روان صاحب کہتے ہیں میں نے کہا میں دلائل نہیں دلیر ہوں دلائل اور دلیر اس کے دو مختلف معنی ہیں جج ابو الحسنات صاحب نے کہا آج یہ دلائل چل رہے تھے جج صاحب کہتے ہیں ڈاکومنٹ وضاعت حاجہ سے لے کر وزیراعظم کے پرنسپل سیکٹری کے پاس گیا سننے میں آ رہا ہے وہ ڈاکومنٹ گم ہو گیا ہے اس کے بعد شعیب شہین صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے صاحب کا پریزیڈنٹ ہے انہوں نے کہا وزیراعظم آفس میں آنے والی دستاویزات سنبھالنا وزیراعظم کا کام نہیں بلکہ پرنسپل سیکٹری کا کام ہے تو آپ آزم حان صاحب سے پوچھئے کہ وہ کہاں پر ہے عمران حان پر مقدمہ کیوں بنایا گیا آج یہ دلائل تھے پاکستان تحریک انصاف کے وقلا کے اور تھوڑی ہی دیر تک فیصلہ آ جائے گا کیا فیصلہ آتا ہے دیکھتے ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نیب کی ٹیم انویسٹیگیشن کے لیے اٹک جیل پہنچ گئی ہے اگر یہاں سے عمران حان صاحب کی زمانت ہو جاتی ہے تو عمران حان صاحب کی نیب کیس میں گرفتاری ڈال دی جائے گی ان کا ارادہ یہ ہے کہ عمران حان صاحب اٹک جیل سے باہر نہ نکلیں ایک کیسے اگر زمانت ہو جاتی ہے تو دوسرے کیسے میں گرفتاری ڈال دی جائے آج کی یہ دلائل تھے آج جس طرح ایک وقلا کی بڑی تداد وہاں انصداد دہشتگردی کی عدالت میں پہنچی انہوں نے یہ بتایا کہ وقلا عمران حان کے ساتھ کر رہے ہیں ایک طرف وقلا یہاں پہنچتے ہیں اور دوسری طرف وقلا کی ایک بڑی تداد آج لاہور ہائی کورٹ میں کنونشن کر رہی ہے اس کے بعد ایک شاندہ ریلی نکالی جائے گی اس کی بھی کورٹی جا آپ کو دکھائیں گے کیا سپیچز ہوئی رابیہ باجوہ نے کیا سپیچ کی اسٹیاکہان نے کیا سپیچ کی وہ بھی آپ کو دکھائیں گے نیا پاکستان دیکھتے رہے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ